ناظرین خبروں میں آگے بڑھنے سے قبل آپ تمام سے دلی گزارش کی جاتی ہے کہ اب تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ضرور کر لے تاکہ ہماری ہر لیٹس وہ بریکنگ نیوز آپ تمام کو برابر مل سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو احمدہو نوصلے علیہ رسول ہیل کریم میں شاہ غلام نقشبن جنیت پاشا نائب سجادہ نشیر و نائب متولی بارگاہ حضرت خواجہ رحمت اللہ نائب رسول و امہ جان رحمت عبا شریف میرا آپ کے سامنے آنے کا خاص مقصد یہ ہے کہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو ویرل ہو رہی ہے جس میں ایک شخص جس کا نام لیاقت آزم عرف حاجی ہے ریاست تلنگانہ جلائے مدک اٹیلی گاؤں میں دو مزارات بنائے گئے ہیں اور یہ حاجی شخص کو امہ جان کی حاضری آ رہی ہے اور وہ ہر طرح کے ناجائز کام کر رہا ہے اور لوگوں سے علاج کے نام پر لاکھوں روپے پیسے لے رہا ہے ناظرین رحمت عبا شریف کی درگاہ تین سو سال خدیم درگاہ ہے ریاست آندر پردیش زلہ نیلور رحمت عبا شریف کے شہر میں یہ درگاہ شریف ہے نہ تو یہ درگاہ شریف کا کوئی چھلہ ہے نہ تو یہ درگاہ شریف کی کوئی ثانی مزار ہے اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اس کو امہ جان کی حاضری آتی ہے یہ سب جو ہے نہ تو وہ درگاہ شریف سے کوئی تعلق رکھتا ہے نہ تو وہ ہمارے درگاہ شریف کے سجد نشین حضرت شاہ غلام نقشبن حفیث پاشا صاحب کا نہ تو وہ مرید ہے نہ خلیفہ ہیں ناظرین آپ خود سوچئے کہ برکہ پہننا اور امہ جان کی حاضری آنا یہ کتنا گمراہی کا کام ہے ایسے لوگوں کی ہی وجہ سے ہمارے اہل سنت والجماعت کا نام خراب ہو رہا ہے یہ ثانی مزارات بنانا نقلی مزارات بنانا یہ سب اسلام میں نہیں ہے یہ ہمارے اولیاء اللہ کی طالب نہیں ہے یہ سب ایک گمراہی ہے اور شریعتاً ناجائز ہے میں تمام سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ایسے لوگوں کے باتوں میں مت آئیے اپنا ایمان خراب مت کیجئے اگر آپ نائب رسول اللہ جان کا فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ رحمت عبا شریف آئیے بارگاہ میں حاضری دیجئے اور یہاں آ کر فیض حاصل کرئے بلکہ ایسے لوگوں کے باتوں میں مت آئیے اور اپنا ایمان خراب مت کیجئے آخر میں میں یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں نائب رسول اللہ ماجان کے بارگاہ کے فیض و برکات عطا فرمائے آمین اللہ حافظ